کوئی اور بھی آپ کا بائناس اکاؤنٹ آپ کی اجازت کے بغیر اور آپ کے سوئے ہوئے استعمال کر سکتا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہ چلے تو جواب ہے ہاں تو دوستو ذہن میں رکھئے گا آپ کو معلوم بھی نہیں کہ آپ کچھ ایسی گلتیاں کر چکے ہیں یا کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا بائناس اکاؤنٹ دوسرا بندہ جو ویٹ کر رہا ہے جسے میں اپنی زبان میں ہیکر یا فراڈیا کہوں گا وہ ویٹ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں اس کی من پسند اماؤنٹ جلد جلد آئے اور وہ آپ کا اکاؤنٹ لے کے ہو جائے اڑنچو تو دوستو اس ویڈیو میں میں آپ سے سات ایسے کی پوائنٹ شیئر کرنے والا ہوں اگر آپ ان میں سے کسی ایک کو بھی کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں تو جلد آلچس اپنے بائناس کا جو ہے پاسفورڈ تسلی سے بنا پینک ہوئے چینج کر دیں تو دوستو اس ویڈیو کو سکپ مت کیجے گا ساتوں پوائنٹ میں اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں ہر پوائنٹ کے ساتھ ساتھ میں آپ سے اس کا حل بھی شیئر کروں گا ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے گی لیکن ویڈیو کو سکپ کتن مت کیجے گا کیونکہ اس میں ہے صرف آپ کا فائدہ چاہے آپ پاکستان میں رہتے ہیں انڈیا میں امریکہ میں یورپ میں یہ گلتی آپ کو کبھی بھی نہیں بکشے گی اور یاد رکھئے گا یہ کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں ہے کہ جہاں آپ کو کوئی مسئلہ ہوگا تو آپ جائیں گے کمپلین ہوگی ویسے تو آج کال بینک اکاؤنٹ میں بھی سنوائی نہیں ہوتی کم از کم پاکستان میں لیکن ڈیجیٹل ایسٹس میں تو بالکل ہی نہیں ہوتی تو بائننس اپنی طرف سے آپ کو جو سیکیورٹی دیتا ہے آپ کو اس پر عمل کرنا چاہیے تو میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں اس ویڈیو میں سیون کی پوائنٹس جن میں سے ففت ون میں گرنٹی دیتا ہوں کہ آپ کے سر کے پاس پاس سے بھی نہیں گزرا شاید کوئی ایک یا دو بندے ہوں گے جو اس کے بارے میں جانتے ہوں گے اس کا میں ففت نمبر کا آپ کو موبائل کی سکرین پر جا کے دینے والا ہوں تو دوستو اس سے پہلے میں ویڈیو شروع کروں میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو کر لیں سبسکرائب اور ویڈیو کو کر لیں لائک تک کہ آپ کو آنے والے دنوں میں کرپٹو کرنسی سے جوڑی اپڈیٹس ملتی رہیں پروجیکٹس ملتے رہیں اور ہر ویڈیو جو ہے آپ تک ایک سمجھ لکے چٹ سے آپ کے موبائل تک پہنچتی رہ کہ ہم ویڈیو کے جو کونٹنٹ ہے اسے سٹارٹ کریں میں آپ سے پھر ریکویسٹ کروں گا کہ ویڈیو کو لائک کرنا مد بھولیے گا تو دوستو بات کرتے ہیں پوائنٹ نمبر ون کی نیور یوز گوگل کروم فور یور بائنانس اکاؤنٹ جب بھی آپ گوگل کو یوز کرتے ہیں تو ذہن میں رکھئے گا گوگل وہ اپلیکیشن ہے جو جتنے بھی ایسے کنٹریز ہیں جہاں سے سب سے زیادہ سکیم ہوتے ہیں وہ ہیں افریکنز کنٹری ٹھیک ہے ان کی ریاستیں وہاں کے لوگ ہر وقت جہاں پر جال بون کر بیٹھے ہوتے ہیں کہ آپ گوگل پہ آ کے اپنا اکاؤنٹ اوپن کریں لوگ ان کریں یوزر ایڈی ڈالیں تو وہ کر لیتے ہیں اسی وقت آپ کو ٹرائپ تو اس کا حل کیا ہے میں نے آپ کو ساتھ ساتھ حل بتانے کا وعدہ کیا ہے تو میں حل بتاؤں گا پھر کہہ رہا ہوں ویڈیو لمبی ہو جائے گی سمجھئے گا اور اپنے دوستوں میں بھی شیئر کیجئے گا وہ بھی اپنے ڈیجیٹل ایسٹ جو پ آپ نے اپنے موبائل میں تین میں سے ایک چوبہ تین ایکسٹینشن آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں ان میں سے ایک ایکسٹینشن اپنے موبائل میں ضرور رکھنی ہے ایک ہے نمبر ون ہے میرے نزدیک فائر فوکس دوسری ہے ڈگ ڈگ گو اور تیسری ہے میرے آپ نے اس میں کرنی ہے تور تی او آر تور یعنی کہ ذہن میں رکھئے گا یہ کہ تین میں سے ایک اپلیکیشن اگر آپ کے موبائل میں ہوگی اور وہاں پہ اگر آپ اپنے اکاؤنٹ کو لوگ ان رہا چھوڑ بھی دیتے ہیں تو میں آپ کو گارنٹی تو نہیں دے سکتا لیکن نائنٹی فائی پرسنٹ یو آر سیکیور آن دیر اب میں آپ سے بات کرنے والا ہوں سیکنڈ پوائنٹ کی سیکنڈ پوائنٹ ہے کہ آپ نے ذہن میں رکھئے گا کہ آپ نے دو ماہ کے اندر اندر لازم اپنا پاسورڈ ضرور چینج کرنا ہے بائناز کا کیونکہ ایک تو سب سے پہلی بات کہ جو بائناز کے جو آنر ہیں انہیں پتا چلتا رہتا ہے جن کے میریجر حضرات جو ان کے سپورٹ سینٹر ہے کہ یہ بندہ ان چیزوں کی ناؤ ہاؤ رک اور اس کے بعد پھر وہ آپ کو ایکسٹر سیکیورٹی پروائیڈ کرتے ہیں پھر یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے آپ ان کی نظروں میں رہتے ہیں اور آپ کو پاسورڈ چینج کرنے سے لیٹس انفرومیشن بھی بائناز کی طرف سے ملتی رہتی ہے تو ذہن میں رکھے گا کسی بھی صورت اپنے اکاؤنٹ کا جو پاسورڈ ہے وہ دو مہینے سے زیادہ ایکسپائر مات ہونے دیجئے گا کیونکہ یہ لوگ ان لوگ آؤ اوف ہوتا رہتا ہے جب جب آپ اسے اپلائی کرتے ہیں تو میں یہ سمجھ ہوتا ہوں کہ آپ کو اپنی سیکیورٹی کے لیے ہر دو مہواز اسے چینج کر لینا جی اب بات کرتے ہیں پوائنٹ تھری کی آپ کو کبھی بھی آپ کے اس ای میل پہ جس ای میل پہ آپ نے بائناز اکاؤنٹ بنا رکھا ہے وہاں پر کوئی میل آئے جسے آپ جانتے ہی نہیں اسے بنا پڑے ڈیلیٹ کرتے ہیں اسے اوپن نہیں کرنا دوسرا کبھی بھی آپ کو ویٹس ایپ پہ ایمو پہ یا کسی بھی میسیجنگ یا چیٹ پلیٹ فارم پہ آپ کو کوئی لنک ملے خاص کر کے آپ نے اس پہ کلک نہیں کرنا جب آپ کلک کر دیں گے اوپن کریں گے وہاں پر کچھ نہیں ہوگا لیکن آپ اس بندے کو رسائی دے دیں گے جس نے آپ کو وہ لنک بھیجا تھا تو کوشش کریں آپ اپنے انتہائی قریبی دوست بہن بائیوں کے بھیجے ہوئے لنک پہ ہی کلک کریں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ جس نے مجھے لنک بھیجا ہے وہ کیا تھا کوئی فلم تھی گانا تھا کوئی امپورٹڈ فائل تھی یا کوئی آپ کی بینک سٹیٹمنٹ سامسنگ لائک دیٹ لیکن اگر آپ کسی بھی ایسی اناثنٹک میل کو ڈیسپریڈ ہو کر کلک کر دیتے ہیں تو سمجھ لیں آپ کا بائیناس اکاؤنٹ ہو یا کوئی بھی ڈیجیٹل ایسٹ سے جڑی اپلیکیشن آپ کی وہ خطرے میں پڑ گئی تو کوشش کریں کہ ایسے لنک پہ کلک مت کریں اب بات کرتے ہیں کوئنٹ نمبر فور کی تو دوستو پوائنٹ نمبر فور میں سب سے پہلے آپ نے اپنی ٹو ایف ایس جو آپ کی ویریفکیشن ہے وہ بائیناس پہ آپ نے کرنی ہے کمپلیٹ کچھ دن پہلے میں نے بھی اپنی جا کر چیک کی تو میں نے جسٹ دو اپنی ویریفکیشن کی ہوئی تھی دو میں نے چھوڑ دی ہوئی تھی تو ذہن میں رکھئے گا موبائل ویریفکیشن ای میل ویریفکیشن سیکیورٹی ویریفکیشن اور اس کے بعد جو سب سے قیمتی ویریفکیشن ہے وہ ہے گوگل ایتھنٹی کیٹر اپنے جو بائیناس اکاؤنٹ ہے اس کو آپ اٹیچ رکھیں گوگل ایتھنٹی کیٹر کے ساتھ جو گوگل ایتھنٹی کیٹر پہ جو گوڑ چینج ہوتے ہیں ایک ایک سیکنڈ سے ایک ایک منٹ سے اس کا آپ کے بائیناس اکاؤنٹ کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہے لوگ زیادہ تر ایون کہ میں نے اپنی مثال آپ کو دے دی کہ میں نے بھی کافی عرصہ تک بائیناس اپنے اکاؤنٹ کی دو ہی ویریفکیشن رکھوئی تھی اور ابھی بھی آپ سے بات کرتے ہوئے دو ہی ہیں لیکن کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں آج کل بائیناس میں اتنا ان نہیں ہوں تو میں اس میں زیادہ تر اتنا ایسٹس اپنے اب رکھتا نہیں ہوں تو ذہن میں رکھئے گا کہ آپ نے چاروں جو کیز ہیں وہ اپنی کمپلیٹ رکھنی ہیں لیکن ایک بات یاد رکھئے گا کہ جب بھی میں اپنے آنے والے دنوں میں بائیناس اکاؤنٹ میں کسی بھی طرح میں یو ایس ڈی ٹی وغیرہ جب یعنی کہ بھڑھاؤں گا یا جو بھی میں کرتا ہوں اگر میں اپلیکیشن کی بات کروں جیسے میرا ہارڈویٹ میں اکاؤنٹ ہے وہاں پر میرے کافی ایسٹس پڑھے ہوئے ہیں تو اس کی میں نے پوری ایسٹس اپنے فیفتھ ون پوائنٹ کی جو بہت ہی اہم ہے اور وہ ریسنٹلی میں نے اپنا بھی چیک کیا اور اس کے اندر کچھ مجھے ایسی خرابیاں دکھائی دیں جو میں نے سوچا کہ میں آپ سے موبائل کی سکرین پر جا کر کے شیئر کرنے والا ہوں تو اسے کہتے ہیں دوستو ڈیوائس ایتھورائز چیک لسٹ ٹھیک ہے جو ڈیوائس ایتھورائز چیک لسٹ ہے اس میں جا کر آپ کو پتا چلنے والا ہے کہ آپ نے کون سا انٹرنیٹ یوز کیا اور کون کون سی ڈیوائس آپ کے ساتھ کنیکٹ ہو گئی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اس فیفتھ پوائنٹ کو ذہن میں رکھئے گا آپ نے جا کے اپنے بائنانس میں ضرور چیک کرنا ہے کہ کہیں کسی نے آپ کے ساتھ کوئی ایسی ڈیوائس ایتھورائز کرنے کی کوشش نہیں کی تو دوستو بڑھتے ہیں جلدی سے موبائل کی سکرین پر بائنانس پر آپ کو میں لائیو ٹیٹوریل دینے والا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے تو دوستو بینہ دیر کی آگئے ہم اپنی بائنانس اپلیکیشن کے اوورویو پر اور آپ نے اپنی ڈیوائس ایتھورائز چیک لسٹ کیسے چیک کرنی ہے ذہن میں رکھئے گا جب آپ ویڈیو مکمل دیکھ لیں گے آپ نے سب سے پہلے اپنی بائنانس اپلیکیشن اوپن کرنی ہے یہاں پر جا کے آپ نے کرنا ہے کلک اس کے بعد آپ نے اوپن کرنا ہے سیکیورٹی کو یہاں پر تو دوستو یہاں پر کلک کرتے آپ کو جو چیز دکھائی دے گی وہ بڑی عجیب ہے ذہن میں رکھئے گا آپ نے سب سے پہلے جو میں نے سیکیورٹی کا ذکر کیا تھا دیکھیں آپ نے اپنی کی سیکیورٹی پوری کر لینی ہے میری یہاں پر ابھی دو ہوئی ہے ایس ایمیل ایتھنٹیکیٹر اور ایمیل ایتھنٹیکیٹر آپ نے یہ دو سیکیورٹییں بھی مکمل کر لینی ہے یہ ایک ٹیٹوریل ہو گیا سمجھ لیں سیکیورٹی سے جڑا ہوا اور اب جو مین چیز جس کے لیے میں آپ کو سکرین پہ لائے ہوں وہ ہے ڈیوائس پہ آپ نے کرنا ہے کلک ڈیوائس پہ کلک کرتے ہیں آپ کو کیا دکھائی دے گا کہ جیسے کہ اب میرے موبائل کا جو موڈل ہے وہ ہے انفینکس ایکس سکس نائن فائف تو ایبسولوٹلی یہ میری ڈیوائس چیکلسٹ میں میرا انٹرنیٹ کنیکشن شو ہو رہا ہے لیکن مجھے بھی ایک دو تین چار اور پانچ ایسے کنیکشن شو ہو رہے ہیں جو میرے ساتھ کنیکٹ ہوئے ہیں ڈیوائس سے اور میں نے انہیں الاؤ بھی نہیں کیا لیکن وہ الاؤ ہو گئے جیسے کہ there are the devices currently allowed to access your account حیرانگی کی بات یہ ہے کہ میں نے ان کو الاؤ نہیں کیا but they are allowed یہ allowed ہو چکے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے every week ہم نے ان device authorized کو delete کر دینا ہے delete کیسے کرنا ہے جیسے میں نے اسے long press کیا اور اس نے مجھ سے delete کی demand کی میں نے اسے delete کر دیا step by step آپ نے اسے delete کرنا ہے اور end پہ آپ نے رہنے کیا دینا ہے رہنے آپ نے وہی device دینی ہے جو آپ کی چل رہی ہے یہ دیکھیں میں نے آپ کے سامنے five devices delete کی ہیں تو دوستو ذہن میں رکھئے گا کہ آپ نے ہر صورت week میں ایک بار اپنے جو device authorized کی جو checklist ہے اسے چیک کرنا ہے یہاں پر آ کر اور کوئی بھی ایسا آپ کو یہاں پر لنک دکھائی دے جس نے آپ کے بائناس میں آ کر device authorized میں آ کر آپ کا assess حاصل کیا تھا تو اسے آپ نے delete کر دیا ہے تو دوستو آپ بڑھتے ہیں دوبارہ point number six کی طرف دوستو ذہن میں رکھئے گا کہ جو آپ سے میں نے fifth point share کیا ہے اسے کبھی بھی ignore مت کیجے گا اب بات کرتے ہیں point number six کی وہ ہے never use your finance ID جس کے اوپر آپ نے ID بنایا تھا اس کو کبھی بھی ایسی application کے اوپر use مت کیجے گا جیسے کہ recently آپ نے سنا HFC UG OK mini جیسی گھٹیا application لوگ اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں comment section میں کہ آپ نے ہمیں سر اس کے اوپر مکمل ویڈیو بنا کرتے ہوں نہیں دی تو دوستو ذہن میں رکھئے گا میں نے بارخواہ اپنی ویڈیوز میں لوگوں کو بتایا اور update دیتا رہا کہ ایسی application جو پاکستان کے امیر کبیر اور رئیس بگڑے ہوئے بچوں کی پیداوار ہے انہوں نے بنا کر وہ مارکٹ میں پھینکی ہوئی ہے آئی ٹی ایکسپرٹ سے رابطہ کر کے اور بائنانس کی طرز کے اوپر اپنی طرف سے اس کو بنا کر لوگوں کو پھینکا ہے اور لوگوں کو بے وجہ ہی دس دس ہزار بیٹ بیزار کی بیس یعنی اکاؤنٹ میں deposit کروانے پر آپ کو پیسے دیتے ہیں تو ذہن میں رکھے گا یہ کبھی بھی آپ سے سکیم کر جاتے ہیں تو ان application سے ذہن میں رکھے گا کبھی بھی اپنا وہ google account share مت کیجئے گا یا لنک مت کیجئے گا ایون کے ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کبھی بھی ہارڈ بیٹ کا بائنانس کا پینکیک سوائب کا اوکی ایکس کا کسی کا بھی address آپ نے کسی ایسی گھڑیا ایچ ایف سی جیسی یا یو جی یا اوکی منی جیسی application کے ساتھ آپ نے لنک نہیں کرنا میں پھر سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ لوگ بہت تیز ہیں جن لوگوں نے یہ application design کی ہیں ان کے تعلق direct IT expert سے ہوتے ہیں اور آج کل کا جو IT expert ہے اس کو کام دندہ کوئی نہیں ہے کرنے کو کچھ نہیں ہے ان کے پاس جوب نہیں ہے تو وہ گھروں میں بیٹھ کر ایسے امیر قبیر لوگوں کا نشانہ بنتے ہیں وہ ان کے table کے اوپر لاکھوں کروڑ روپے کا بیگ لاکھیں مارتے ہیں کہتے ہیں ہمیں application design کر کے دو وہ design کر دیتا ہے اور پھر پاکستان انڈیا جیسے ممالک میں ایسی application اس وقت میری ذاتی research کے مطابق 1200 fake application پاکستان انڈیا بنگلہ دیش میں یعنی پوری ایشیا کی ریجن میں کام کر رہی ہیں جیسے سب سے بڑا سکیم مارکٹ میں آیا تھا ریکوٹن کا جسے الحمدللہ ہم نے ایک سال پہلے مکمل expose کیا تھا اور جب ہم نے expose کیا تو لوگوں نے ہمیں بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا کہ آپ ہمیں جو باتیں بتا رہے ہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا مانگ رہے ہیں یہ وہ بڑی باتیں تھی تو ذہن میں رکھئے گا کہ کسی بھی صورت آپ اپنے اس ID کو جی میل کو جس پہ وائنس اکاؤنٹ بنا ہوا ہے اس کو کبھی گھٹیا یا سکیم application کے ساتھ مت لنک کیجئے گا اب بات کرتے ہیں اگلے پوائنٹ کی تو دوستو آخری پوائنٹ اور سیون پوائنٹ یہ بھی آپ کے لیے اتنا ہی قیمتی ہے جتنا کے پہلا تھا جتنا کے دوسرا تھا اور جتنا کے فیب تھا کہ never use free internet کہیں پہ بھی آپ کو اگر free internet کی service ملتی ہے تو اسے کبھی بھی use کر کے آپ نے اپنا account open نہیں کرنا let's suppose اگر آپ کو کرنا پڑ ہی جاتا ہے ایسی جگہ پر جا کر تو سب سے پہلے آپ نے اپنے digital asset سے جڑی چاہے آپ کی bank application ہو چاہے ہو hotbit کی okx کی یا binance کی اس کو کر دینا ہے آپ نے سب سے پہلے log out پھر آپ کو اس کو connect کر کے یہ آپ کو میں مجبوری کی حالت میں بتا رہا ہوں پھر آپ نے اس کو connect کر کے اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ پھس گئے ہیں کہ آپ کا موبائل کی بیٹری ڈاؤن ہونے والی ہے پیکٹ ڈیٹا ختم ہو گیا ہے تو آپ نے وائی فائی connect کر لینا ہے میسج دینا ہے وائی فائی off کر دینا ہے اور پھر گھر جا کر آپ نے جب connect کرنا ہے تو کوشش کریں کہ اپنا password change کر لیں so never use free internet اور آخری اور adult قسم کی آپ کو میں ایک advice کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے personal mobile پہ it's still seems to be very funny personal ہو یا کوئی بھی ہو ویسے بھی اچھی چیز نہیں ہے کبھی بھی آپ نے porn websites کو open نہیں کرنا ان mobile پہ ان devices پہ جن کے اوپر آپ کے digital assets ہیں میں آپ کا کوئی یہاں پر وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ کو سمجھ لے کے advisor بن کے یہ نہیں کہہ رہا لیکن ایک دوست ہونے کے ناتے میں آپ سے کہوں گا کہ never use ویسے بھی porn website آپ use نہ کریں یہ اچھی بات ہے لیکن اگر آپ کرتے ہیں اس کے عادی ہیں تو ذہن میں رکھئے گا یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے میں اس پہ آپ کو منع نہیں کر سکتا لیکن آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے کہ اس کو آپ نے اپنے اس موبائل پہ open نہیں کرنا کیونکہ آپ google research کر سکتے ہیں جا کر کہ سب سے زیادہ scammers porn website کے اوپر بیٹھے ہوئے آپ جب وہاں سے visit کر کے آتے ہیں تو آپ کے موبائل میں اتنی cookies بن جاتی ہیں اتنی temporary files کہ وہ ان کے ان کو آپ کے جاوا سکرپٹ پہ جا کے قبضہ کر لیتے ہیں believe me آپ جا کر اپنے جاوا سکرپٹ میں جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی فائلیں وہاں پر ان کی بن چکی ہوں گی اور وہ وہاں سے بھی آپ کے account پہ رسائی آ جاتی ہے اور مجھے ان دنوں پوری دنیا سے یہ جو problem سننے کو مل رہی ہے کہ ہمارا account اس طرح ہو گیا اس طرح ہو گیا تو یہ سات پوائنٹ تھے جو سبی لوگوں کا کسی نہ کسی سے جڑا مسئلہ نکلا تو دوستو hopefully یہ ویڈیو آپ کو اس طریقے سے فائدہ دے سکے جس حالس نیت سے میں نے یہ آپ کے لیے بنائی ہے اس میں نہ تو میں نے کوئی make up کیا نہ میں نے اس کے اندر کوئی ایسی چیز ایڈ کرنی چاہیی جس سے آپ کا time based ہو تو دوستو اپنے account کو بائنانس کے account کو یا کسی بھی ڈیجیٹل asset کی account کو اگر آپ permanently save رکھنا چاہتے ہیں تو ان سات باتوں پر عمل کیجے گا ویڈیو اچھی لگے سے like کیجے گا اپنے دوستوں میں share کیجے گا اور ہمارے ساتھ رہیے گا تاکہ آنے والے دنوں میں crypto سے جڑیے ہر project آپ کو ملتے رہیں اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ موسیقی